تو کیا حال آپ سبی کے امید کرتے ہیں سب بڑی ہوں گے سب موش کارٹ رہوں گے تو دیکھئے آپ نے جمہو کشمیر کے بارے میں سننا ہوگا یہ علاقہ بھارت کا سب سے زیادہ آتنگوات پر بھاوت علاقہ ہے اور یہاں پر جو آتنگواتی آتے ہیں وہ پاکستان کی حکم ساتھ ہیں اور پاکستان ان کو فنڈ کرتا ہے کہ بھائی جاؤ یہ لو پیسے یہ لو ہتیار ہو جاؤ بھارت میں جاؤ اور بھارت میں آتنگوات پھیلا دو اور بھارت اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہے اور وہاں پر بھارت کی جو آرمی ہے اس کی پریزنس بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی تاکہ جو آتنگواتی حملے اس کو روکا جاسے لیکن پھر بھی یہاں پر اکثر آتنگواتی حملے ہوتے رہتا ہے بھی ریسینٹ لی ایک آرمی کے ویہیکل پر اٹیک کر دیا گیا تھا جس سے پانچ جوانوں کی موت ہو گئی تھی اور یہ آتنگواتی ہم لوگ کے پیچھے کوڈینیشن اور کمیونیگیشن کا بہت ہی بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور اسی بھارت کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار بھی یہ جانتی ہے اور بھارت سرکار نے ایسے چودہ ایپس کو بین کر دیا ہے جو کمیونیگیشن پروائیڈ کر رہا تھا اور ان کا استعمال زیادہ آتنگواتی کرتے ہیں آپس میں بات کرنے کے لیے اور پاکستان سے جو انسٹرکشن ہے اس کو فالو کرنے کے لیے تو کیا ہے یہ پورا معاملہ جس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کرو یا ڈسلائک کرو لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں معاملہ کیا اور ہم اس کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں تو دیکھیں آج کل لگ بھگ سب ہی کے پاس سمارٹ پون ہے اور اس میں انٹرنیٹ کنیکشن بھی ضرور ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ہمارے سمارٹ پون میں کوئی بھی ایک میسنجر بھی رہتا ہے جیسے کہ واتس ایپ فیس بک میسنجر ٹیلیگرام یا سینل ایپ یہ انسٹینٹ میسیجنگ ایپ دوارہ بہت کام آسان کر دیتے ہیں اور اپنے خاص لوگوں سے جڑنے میں مدد کرتے ہیں یعنی کہ ان میسیجنگ ایپ سے ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں ان سے ہم اپنے بزنیس کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ کئی ایپس ہمیں بزنیس اکاؤنٹ رن کرنے کی کیپیبلٹیز بھی دیتے ہیں جیسے کہ واتس ایپ بزنیس لیکن لوگ ان میسیجنگ ایپ سے لیگل کام تو کرتے ہیں لیکن بہت سارے بڑے لوگ ان ایپ سے کرت کام بھی کرتے ہیں اور بھارت کے دشمن اس کا استعمال بھارت کے خلاف ہی کرتے ہیں اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے یہاں پر چودہ ایسی میسیجنگ ایپس کو بین کر دیا ہے جس کا استعمال کشمیر میں موجود آتنگوادی کرتے تھے اور پاکستان سے بھارت کو نقصان بہنچانی کے انسٹرکشن لیتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اندوستان ٹائمز کا ایک مہنی کا آرٹیکل ہے انڈیا بلوگز 14 موبائل ایپس یوزڈ بائی تیریریسٹ ان پاکستان ٹو سینڈ انفرمیشن ان جمو ان کشمیر یعنی کہ یہاں پر بھارت نے چودہ موبائل ایپس کو بین کر دیا ہے بلوگ کر دیا ہے جو پاکستان کے جو تیریریسٹ تھے وہ اپنی جو انفرمیشن تھے وہ جمو کشمیر بھیجتے تھے اپنے سپورٹر سرکار نے یہاں پر چودہ موبائل ایپس جو میسیجنگ کی سرویس دیتے ہیں ان کو بین کر دیا اور اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے ان موبائل ایپس کے ذریعے جمو کشمیر میں جو آتنگوادی ہے اور آتنگوادی سنگٹھن ہے وہ آپ اس میں بات کرتے تھے اور آپ اس میں کوارڈینیٹ کرتے تھے تاکہ وہ بھارت کے خلاف حملے کو آگے کی یوج نہ بنا سکے اور اتنا ہی نہیں ان ایپس کے ذریعے پاکستان بھی ان کو انسٹرکشن دیتا تھا اور بتاتا تھا کہ اب تمہیں کیا کیا کرنا ہے اور ویسے بھی جمو کشمیر میں جو آتنگواد کی سمسیہ ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہے پاکستان کی ہی دین ہے اور بھارت اور پاکستان کے سنبند جو خراب ہوئے ہیں وہ آتنگواد کی مددے کو لے کر ہی بگڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر پاکستان بھارت کو نقصان پہچانے کیلئے یہاں پر ان ایپس کے ذریعے جمو کشمیر میں موجود جو آتنگوادی ہے ان سے بات کرنے کیلئے کرتا تھا اور بولتا تھا کہ اب یہ کرو اب وہ کرو اب یہاں پر حملہ کرو یا یہ راستہ بلوک کرو یا پھر ادھر لینڈ وائن بچھاؤ تو یہ سب کانیومکیشن انہیں ایپس کے ذریعے ہی ہو رہا تھا اور اتنا ہی نہیں یہ ساری ایپس بھارت کی نہیں ہیں بلکہ بھارت سے باہر کی ہیں اور ان ایپس کا کوئی بھی ریپریزنٹیشن بھارت میں نہیں تھا تو بھارت سرکار کو یہاں پر کوئی بھی ڈیٹیل نہیں ملے گی کیونکہ بھارت کس سے ڈیٹیل مانگے گا کسی سے بھی نہیں کیونکہ ان کا جو ایپس کا جو ریپریزنٹیشن ہے وہ بھارت میں ہے ہی نہیں کوئی ڈیٹر سینٹر نہیں ہے کوئی آفیس نہیں ہے تو بھارت کو کوئی ڈیٹیل بھی نہیں ملے گی اگر ان کا کوئی آفیس ہوتا تو شاید وہ چیز بھارت کے ہت میں ہوتی کیونکہ پھر اس چیز سے اس کا استعمال کرنے والوں کی جانکاری ہے وہ ساری مل جاتی ہو ساتھ میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان سب کی ڈیٹیل بھارت کو مل جاتی اور بھارت پھر انہیں آتنگواتیوں کو آسانے سے پکڑ لیتا جیسے کہ ابھی بھارت ٹویٹر فیس بک اور یوٹیوب کے معاملے میں کرتا ہے یہ بھلائی امریکہ کی کمپنیاں ہو لیکن ان کا آفیس بھارت میں بھی موجود ہے جس میں بھارت سرکار کو کبھی کچھ ایسا لگے کہ پوشٹ بھارت کی سرکشہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو بھارت سرکار ٹویٹر سے کہہ کر یہ پوشٹ ریموو بھی کرا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈین گورنمنٹ آسٹ ٹویٹر تو ریموو اور فیفٹی پینڈیمک ریلیٹڈ ٹویٹس یہاں پر سرکار نے ٹویٹر سے کہا کہ پچاس سے زیادہ پوشٹ ہے جس میں پینڈیمک جو آیا تھا اس کو ریلے کر بہت زیادہ گلت گلت چیزیں ہو رہی ہے تو ٹویٹر نے ایسی باون پوز کو ریموو کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں 21 اگست کا آرٹکل ہے تو سرکار یہاں پر جو سوشل میڈیا کمپنیاں ہیں جو انسٹینڈنگ میسیجنگ کمپنیاں ہیں ان سے کہہ دیتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو یہ کمپنیاں ایسا کر دیتی ہیں کیونکہ ان کا جو آفیس ہے وہ بھارت میں ہے لیکن ان ایپس کا جو آفیس ہے وہ بھارت میں موجود نہیں تھا تو بھارت اس سے کیا کرتی بس بلوک کر دیا اگر ہوتا تو یہاں پر ڈیٹیل بھی مل جاتی اور ان سب ایپس کو انفرمیشن ٹیکنولوجی ایک 2000 کے سیکشن 69 ایک انترگت بلوک کیا گیا ہے جس میں ساف ساف لکھا ہے کہ جو چیز بھارت کی انٹیگریٹی اور سوورینیٹی کے خلاب ہوگی اس کو سرکار بلوک کر دے گی تو سرکار نے یہ ایپس بلوک کر دی اور ان میں کون کون سی ایپ ہے ایک ہے کرپ وائزر ہے دوسری ہے انگما تیسری ہے سیف س وائز اور چوتی ہے وکرمی پانچ بھی ہے میڈیا فائر شک چھٹی ہے برایار سات بھی ہے بی چیٹ آٹ بھی ہے نینڈ باکس نائن ہے کونین دس بھی ہے آئی ایم او آئی ایم او کا استعمال تو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ فیموس ہے لیکن اس کا بھی کوئی ریپرزنٹیشن ہنڈیا میں نہیں ہے اور اس کا استعمال بھی جو آتنگوادی سنگٹن ہے وہ کرتے تھے الیون جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے باروی جو ہے سیکنڈ لائن ہے تیروی جو ہے وہ زانگی ہے اور چودوی جو ہے وہ تھری ماہ ہے تو اس طرح سے یہ چودہ ایپ ہے جن کو بھارت سرکار نے بین کر دیا کہ بھئی اب تم یہ اس کا استعمال بھارت میں نہیں کر سکتے ہو بھئی تمہاری یہ جو ایپس ہے وہ بھارت میں نہیں چلے گی اور یہ جتنے بھی ایپس ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایپس کچھ اس طرح سے ڈیزائن کی گئے گئے اس سے یوزرز کو انونیویٹی ملتی ہے یعنی کہ اس میں آپ اپنی پہچان ظاہر کیے بینا بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہو اور یہی چیز اس کی سب سے بڑی سمسیہ بن کر سامنے آئی ہے کیونکہ اگر سرکار کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو سرکار کو یہی نہیں پتا ہے کہ بھئی یہ کونسا یوزر کون ہے یعنی کہ اگر کسی کا نام انکت ہے تو یہاں پر وہ انوراگ نام بھی رکھ سکتا ہے اور امن نام بھی رکھ سکتا ہے کچھ اور بھی رکھ سکتا ہے یعنی کہ پوری طرح سے انونیویس ان ایپس میں رہا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی ڈیٹیل بھی شیئر نہیں ہوتی ہے نہ تو ایمیل نہ ہی فون نمبر اور نہ ہی لوکیشن یہ چیز ہونے سے آتنگوادی اپنا کام آسانی سے کر رہے تھے اور یہ بات سرکار کو بھی پتا تھی تو یہاں پر کئی ساری سرکاری ایجنسیوں نے کہا ان ایپس کے ذریعہ آتنگوادی اپنا کام آسانی سے کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں بلکل بھی پتا نہیں چل پاتا ہے کیونکہ یہاں پر انونیویٹیو رہتی ہے اور پھر کئی ساری سرکاری ایجنسیوں نے آپس میں مل کر ایک لسٹ بنائیں کہ چلو دیکھتے ہیں کہ آتنگوادی کون کون سی ایپس کا استعمال کرتے ہیں اور کون کون سی ایپس بھارتے ہیں کانون کو فالو نہیں کر رہی ہیں تو پھر ایک لسٹ بنائیں گے جس میں پندرہ ایپس شامل تھی لیکن ایک ایپس کو یہاں سے ریموو کر دیا گیا تو فائنلی چودہ ایپس کا نام سامنے آیا اور وہ ساری ایپس جس کی مدد سے آتنگوادی آپس میں اور پاکستان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے تھے تو یہ لسٹ آئیٹی منسٹر کو پکڑا دی کہ انہیں تورنت بین کر دو تو پھر کیا تھا سرکار نے بھی تیزی دکھائی اور آئیٹی ایک ٹوٹھاؤزنڈ کے سیکشن 69 اے کے اندرگت انہیں بین کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ان ایپس کے ذری کافی زیادہ ٹیرینزم فیلائے جا رہا تھا تو انہیں بین کرنے میں ہی بھلائی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے یہ اسٹیپس پہلی بار لیا ہے بلکہ سرکار پہلے بھی کئی بار ایسے اسٹیپس لے چکی ہے اور ابھی تو صرف چودہ ایپس کے خلاف یہ اسٹیپس لے گئے ہیں جبکہ پاسٹ میں سرکار سیکڑو ایپس کو بین کر چکی ہے پچھلے کچھ سالوں کے دوران سرکار نے لگ بگ ڈھائی سو چائنیز ایپس کو بین کر دیا تھا اور اس کے بارے میں یہ ہی بتایا گیا تھا کہ یہ ایپس بھالت کی سمپرب ہوتا اور ایک تا کو خطرے میں ڈالتی ہے اور اس سے بھالت کا جو ڈیفینس ہے اور پبلک آرڈر ہے وہ بھی خطرے میں آتا ہے تو یہ بات بولتے ہو سرکار نے ڈھائی سو چائنیز ایپس کو بین کر دیا اور کافی فیمس ایپس کو بھی بین کر دیا جیسے کہ یوسی براؤز اور ٹک 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 کو بین کرنے سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہو گئے تھے اور پھر شیئر ایٹ ویچ ایٹ زینڈر کیم سکینر لائکی یوسی نیوز بیو لائف اور سب سے زیادہ خاص پب جی کو بھی بین کر دیا تھا اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ چائنیز ایپس لوگوں کا ڈیٹا چوراتی ہے اور اس کا استعمال غلط کرتی ہے اور اتنا ہی نہیں ان سب ایپس پر چائنیز سرکار کا پورا کنٹرول ہوتا ہے تو یہ چیز بھارت کی سیکیورٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس سمیں پر بھارت اور چین کے بیج بارڈر پر بھی ٹینکشن ہو رہی تھی تو تب بھارت سرکار نے چائنیز ایپس کو بین کرنے کے چائنیز ایپس کو بین کرنے کے چائنہ کو لے کر کافی زیادہ سخت رخ اپنایا تھا کہ بھائی ہم ایسا کر دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا جمہو کشی میں انہیں ایپس کو بین کر کے کچھ فائدہ ہوتا ہے یا انہیں نئی ایپس ملے گی یا پھر یہ کوئی نئی ایپ استعمال کرنا شروع کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور نہ ڈس لائک کر دینا لیکن چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا thank you for watching i really appreciate your precious time god bless you all now signing off